اچھا سر جی پاکستان کے لیے تو ہماری کیش آن ڈیلیوری ہے یہ سر جی آپ کو ہل سر پریس ملے کہ سکس ہنڈرڈ پر کیجئے یہ سر جی بیری ہے اس کو چھوٹی مکھی کا شاید کہا جاتا ہے یہ کافی کوسلی بھی ہوتا ہے یہ کوسلی ہوتا ہے بلکل بیری کا ہے اور یہ صرف اور صرف بیری کا ہے مطلب اس میں پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کوئی دوسرا پول نیکس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گرگت بلدستان سے آتا ہے اپل کا شاید آتا ہے اچھا یہ سر جی اس کو ہنی کام کہتے ہیں ہنی کام ہے اور یہ ایران سے آتا ہے یہ سر جی ٹرکی کا ہے اور یہ بھی ہنی کام ہے لیکن یہ سعودی کی اپنی پروڈکشن ہے اور یہ اورگینک ہے اورگینک ہے اور اس کو جو ہے تو گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ کے آوارڈ وہ چیز ہے اور یہ جو ہے تو جوائنٹ سپین کے لیے بہت زبردست ہے دیسیگی ہمارا بہت مشہور ہے اچھا ایک پھل کا امومند ایجنسی سے آتا ہے اور یہ آپ کو ایٹ انڈرٹ پر کیجی ملے گا یہ جی زافران ہے ہمارے پاس یہ حیرات سے آتا ہے افوانستان سے اسلام علیکم کیسے جب دوستو میت کرتا ہوں کسی خیر کریے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھ لیا اور آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوا ہے ایشیا کی سب سے بڑی دوسری مارکیٹ ہے شہد کی مارکیٹ ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے پشاور میں یہ مارکیٹ ہے لوکیشن وٹس اپ کا نمبر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور جتنے بھی ڈیل ہوتی ہے ساری کیائشن ڈیلیوری میں ہوتی ہے باہر دوسرے کنٹریز میں بھی ان کے برانچ یا وہاں سے بھی آپ اثر کنٹریز میں بھی منگوا سکتے ہیں مطلب یہ جو پریشانی تھی کہ ہر پاکستان میں کوئی چیز پسند آئی ہے تو وہ ہم باہر نہیں منگوا سکتے وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا اور سب سے اچھی اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اپنی چیز کا یہ ورانٹی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لیب میں چیک کروالیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم زیب بھائی کیا لیا اچھا زیب بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ یہ ڈیلیوری کس طرح کرتے ہیں اور اگر کوئی یہاں سے لینا چاہ رہا پاکستان سے کوئی باہر کنٹری سے لینا چاہ رہا تو ان کے لیے تھوڑا سا ہمیں گائیٹ کر دیں اچھا سر جی پاکستان کے لیے تو ہماری یہ کیش آن ڈیلیوری ہے آپ کو گھر پہ مل جائے گا کیش آن ڈیلیوری پہ اور دوسرا جو فارنرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے سعودی کی برانچ ہے جدہ میں وہاں پہ بھی ہے وہاں کے لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دبائی دبائی میں ہماری برانچ ہے شارجہ میں تو وہاں سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم ہوایا سعودی یا دبائی ہم آپ کو ڈیلیوری کروا سکتے ہیں جی ضروری چاہیے ہوگا اچھا جو ہے بھائی آپ کے پرائزز اور مارکیٹ کے پرائزز میں کیا فرق ہوئے کیونکہ آپ ہول سیلر ہیں فورن کنٹریز کو دیتے ہوں گے تو لوگوں کی دماغ میں تو آتا ہوگا کیا سستے ہوں گے تو آئیں گے آپ کے پاس تو اس بارے میں ذرا بتائیں سستے تو بلکل مارکیٹ سے ہمارے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کالٹی دیں گے ریٹ کے مطابق کالٹی ہوگی ٹھیک ہے سر اچھا سر آپ کے پاس ملتا کون کون سا ہے ہمارے پاس تو جو زیادہ ترہ مقبول شہد ہے وہ تو پلوسہ ہے پلائی کا شہد ہے ٹھیک ہے ہاں جو نورملی جو پورے پاکستان میں آپ کسی پہ سٹور پہ جائیں آپ کو اکیشیا اکیشیا ہانی کے نام پہ ملے گا یا پلائی کے نام پہ ملے گا جو بلوشہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرائس کس طرح سے یہ سجد آپ کو حلسل پرائس ملے کہ سکس ہنڈرڈ پر کیجی چھے سور روپے کلو ہاں دی ٹھیک ہے اسی میں جو ہے تو پھر بیس کالٹی بھی ہے ہمارے پاس اس سے اچھی کالٹی کا ہے کالٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک پھول کا ہے اچھا ایک پھول کا یہ ممند ایجنسی سے آتا ہے اور یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پر کیجی ملے گا ٹھیک ہے یہ اس کے علاوہ یہ لائچی کا شہد ہے ٹھیک ہے لائچی کا شہد آپ کو لائچی مطلب جس کو ہم پیدا کہتے ہیں ہاں جی بلکل وہ یہ بعض لوگ یہ لائچی سمجھتے ہیں یہ لائچی نہیں ہے لائچی ہے اور یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پر کیجی ملے گا اسی طرح یہ شفتل ہے اردو میں شفتل کہا جاتا ہے پشتوں میں اس کو شوتل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پنجابی میں شتالہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ کا پر کیجی ملے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گرگت بلدستان سے آتا ہے ایپل کا شاید آتا ہے اچھا یہ اس سال آیا تقریباً تین چار سال پانک سال بعد آیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے شاید لیکن وہاں کے موسم کی وجہ سے جو ہے تو کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے تو مارکٹ تک نہیں پونٹ تھا ٹھیک ہے مطلب وہاں پہ جو مقامی ٹورسٹ مقامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹورسٹ وغیرے پہ سیل کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب بھی مطلب ہے مارپاس ٹاوک میں ہے لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپیریکی ہم پرشتر میں اس کو کہتے ہیں اور اجوائن کا شہد ہے ٹھیک ہے اجوائن یہ جو ہے تو آپ کو ٹورسٹ پر کیجے ملے گا اچھے جو ہے بھئی آپ کا تو اتنا بڑا کام ہے آپ نے ہمیں ہماری ویور اگر کوئی ہم سے نہیں بھی لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ان کو اصلی اور نکلی کی پہچان ہو جائے کوئی اس طرح کی ٹرک ہے کوئی اس طرح بات ہے جس طرح نے ہماری ویور کو پتہ لگی کہ یار یہ اوریجنل ہے اور یہ اس کو وائٹ کرنا چاہیے پہلی بات ہو یہ ہے کہ ہم خود جو پرچیس کرتے ہیں جو فارمر سے لیتے ہیں ٹیسٹ کر کے لیتے ہیں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹیسٹ کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ایسی کوئی نشانی نہیں ہے اس کی کہ یہ اس کو آپ کسی کیمیکل کے لئے لیپ ٹیسٹ کر رہا سکتے ہیں ہم سے جو بھی شاید دے میں ان کے لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لیپ ٹیسٹ کریں جو شاید کو سمجھتا ہو کبھی آپ کا ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو بلے جن جگ ریٹرن کر سکتے ہیں ریٹرن پالیسی ہے مالٹی کا شاید ہے یہ آپ کا سرگودہ کی علاقوں سے آتا ہے تو یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پر کیجی ملے گا اس کے لئے برسی میں یہ مصر کا شاید ہے یہ اٹھارہ سو روپے کلو ہے اور یہ صرف باہد شاید ہے جو کہ وہاں سے آتا ہے اپنا باہر سے آتا ہے اور اتنی زیادہ یہاں بھی اس کی مقبولیت نہیں ہمارا اپنا پاکستان کا برسی بھی بہت اچھا ہے یہ گرنڈے کا شاید ہے گرنڈے بھی ہمارا پاکستان یہ آٹھ سو روپے کلو ہے اس کے علاوہ یہ مرویزہ ہے یہ بھی آپ کو ایک ہزار روپے کلو ملے گا سنزلہ بھی آپ کو ایک ہزار روپے کلو ملے گا یہ بھی الگ الگ پھول ہیں سنزلہ سنجید کو کہا جاتا ہے سنجید جو اور ایک جسم کا ڈرائی فروٹ ہے چتال سے آتا ہے یہ مکس پول ہے اس میں مختلف ذائقے آئے تو ہمیں مکس پول کٹیگری میں ڈال جئے یہ کنزلہ ہے اس کا کلر بلیک ہے بلیک ہے جی پرانا شاید ہے دو تین سال پرانا ہے پیچھے جو ہم نے دکھایا ہے مطلب یہ اتنے تارے ہم نے پیچھے دکھا دیا ان کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ اس میں جو مالٹا ہو گیا پھلائی ہو گیا شفتل گرنڈا یہ اپریل مئی کے ٹائم میں آتے ہیں چیک ہے جی ہاں تو اس کو مطلب یہ چار پانچ مینے ہوئے ہیں بھئی تو اس کے بعد کون سے والا دکھا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے تو یہ ممریزہ ہے ممریزہ آپ کو ایک ہزار روپے کلو ملے گا یہ بھی ایک بھول ہے پشتر میں اس کو ممریزہ کہا جاتا ہے چیک ہے یہ اجوائن کا ہے یہ سوات کا اجوائن ہے اور یہ بارہ سو روپے کلو ہے اور یہ سوات سے آتا ہے تین چار سال پانچ سال پرانا شاید ہے اچھا جی ہاں تو یہ جب پرانا جب ہو جاتا ہے اور اس کی شگر ویلیو ڈیکمپوز ہو جاتے ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو پھر یہ شگر کا پیشنٹ یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ شگر والے پیشنٹ آرام سے یوز کر سکتا ہے مطلب اس کو یہ شگر والا مسئلہ نہیں ہوتا جی ہاں لیکن اس طرح بے دڑک ہو کی یوز نہیں کر سکتا ایک چمچ روزانہ صبح کھا سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں پھر بھی مطلب فرکٹوز لیول تھوڑا سا ہوتا ہے مقدار کم ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن ایک چمچ سے زیادہ نہ کھایا تو ہماری سجیشن یہ یہ آپ کی یہ سجیشن ہے کہ ایک چمچ کھا سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے برکل جی تو یہ بھئی تو اس کے بارے میں درہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شوا ہے شوا کا شاہد ہے ہم پرسطہ میں اس کو شوا کہتے ہیں اور اردو پنجابی وغیر میں شیشن مٹالی کی کہا جاتا ہے یہ اس کے پھول کا شاہد ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیک کلر ہے یہ خوڑا سا وائٹ یہ تھوڑا پرانا ہے اور یہ نیا ہے اچھا آپ کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ڈارک ہوگا وہ پرانا ہوگا اور جو لائٹ ہوگا وہ نیا ہوگا ٹھیک ہے اور جی یہ اپنے ڈبیاں رکھتے ہیں یہ سر جی اس کو ہنی کام کہتے ہیں ہنی کام ہے اور یہ ایران سے آتا ہے اچھا ایران سے آتا ہے اور یہ آپ کو 1300 کا پر کجی ملے گا لیکن یہ ہر باکس کے الگ الگ ویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ویٹ ہوگا باکس ہو اس کے مطابق جو اس کی پرائس ہوگی اچھا آپ نے کیٹے گری وائز آپ نے یہ سارے باکس رکھتے ہو جی ہاں اور مطلب یہ ہمارا برانچ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا دوبائی کی یہ دوبائی سے آتا ہے المسار المسار ہینی ہماری چارجہ میں اس کی برانچ ہے اس کا ایڈریس بھی اگر آپ گم آکے دکھانے جو باہر والے لوگ ہوں گے اور کلیر آسان نہیں ہو جائے گی ایڈریس میں آپ کو بتا رہتا ہوں کلیر ریزلٹ ہے جس میں تھوڑا یہ ایڈریس ہے ہمارا تو اس ویڈیو کو آپ یہاں پہ روک کر یہاں سے ایڈریس لے سکتے ہیں میں نے اس کو سکرین کو بلکل کلیر کیا ہوا ہے تو یہ ان کے باہر والے ایڈریس ہے یہاں سے آپ آرام سے ان سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو یہ کون سے والا کنٹری آپ نے یہ سر جی ٹرکی کا ہے اور یہ بھی ہنیو قوم ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور یہ آپ کو 400 گرام نیٹ ویٹ ہے اس باکس کے علاوہ کا جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ باکس کے ساتھ اس کا ویٹ آتا ہے یہ ران کا یہ نیٹ ویٹ آتا ہے یہ آپ کو 1600 کا ایک باکس ملے گا ٹھیک ہے اور اس میں باکس کا ویٹ انکلوڈ ہے انکلوڈ ہے آنج تو یہ جو آپ نے رکھتے ہو میں یہ نیٹ ویٹ اچھا اچھا یہ سوات کا شاہد ہے سوات کا جنگلی شاہد ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے تو جنگلی اجوائن کہتے ہیں اور پشتوں میں اس کو پورنی شاہد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پشتوں میں اور یہ آپ کو 4200 روپے پر کیجے ملے گا پھر اسی کا نکلاوہ شاہد یہ ہمارے پاس ہے یہ اس کے ساتھ آپ جو بتا رہے تھے شاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ چھتہ نہیں ہے یہ بلکل صاف ہے اور یہ ویکس کے ساتھ اچھا ویکس چھتے کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد آتے ہیں یہ بھی اجوائن کا شاہد ہے لیکن فارم کا ہے فارم کا ہے یہ ویکس کے ساتھ یہ آتا ہے جیسے جس پرم میں جو ہے تو بنایا گیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ آتا ہے یہ 3000 پر کیجے تو یہ چھوٹی مکھی بیری ہے اس کو چھوٹی مکھی کا شاہد کہا جاتا ہے جو کافی کافی کاسلی بھی ہوتا ہے جو کافی ہوتا ہے بلکل بیری کا ہے اور یہ آپ کو جو ہے تو 6500 پر کیجے ملے گا یہ ایک باکس میں 1 کیجی ہے اچھا یہ آپ نے اس کے مطلب ویٹ کر کے رکھا ہوا جی بلکل اگزیکٹلی پھر اس ہی اگر آپ کو لیکوڈ شاہد چاہیے تو یہ یہ والا ہے یہ اس سے نکلا گیا ہے لیکن یہ جو ہے تو آپ کو 9000 پر ملے گا زبردست بہت ہی بہترین مطلب آپ نے سارے آپشن رکھی کسی کو اس طرح چاہیے کسی کو اگر بلکل چاہیے بلکل بلکل بہت لوگ جو ہے تو وہ اپنا شوہر کو غیرہ پورا کرتے ہیں خود ہی اسے نکالتے ہیں تو وہ بھی اپنے سہولت رکھی ہوئی ہے تو یہ کون سے والا یہ والا سر جی بڑی مکھی کا ہے بڑی چھوٹی مکھی ہے چھوٹے سورتے ہیں یہ الگ الگ دو مکھی ہیں لیکن دونوں بیری کا ہے اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کو پرائیس ملے گی ساتھ ساتھ یہ پولن گرین اس کو کہا جاتا ہے پولن گرین یہ پھولوں کے اندر جو آپ نے دیکھ ہم گے سر بہت زبردست دیئے ہماری جو بھی بزرگ ہیں پہلے تو اللہ ان کو صحت دے اور اگر کوئی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کو مسئلہ ہو تو یہ بلکل جی اور ویٹ کے لحاظ سے کیا پرائیس ہے اس کی یہ سر جی فور ٹھول 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 لیکن یہ بہت کم یوز گرم دودھ میں آپ اس کا ایک ٹی سپون چھوٹا ہاف ٹی سپون اس کو مکس کر لیں اور پی لیں اور کوئی پیشنٹ ہے ہارڈ کا ہے شگر کا ہے شگر کیلئے تو ٹھیک نہیں ہے نہیں شگر کا پیشنٹ یوز کا سکتا ہے ہارڈ پیشنٹ کیلئے نہیں کیونکہ یہ چیز زافران پڑا یہ زافران ہے ہمارے پاس یہ حرات سے آتے افغانستان سے اس میں پھر بہت ساری پیکنگ ہیں یہ پچاس گرام ہے اور یہ ایک کلو کے حساب سے چار لکھ بیس ہزار روپے کا ایک کلو ہے زبردست باقی یہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ ماجون آتا ہے ترکی کا ماجون ہے اور یہ چار ازار دوست کے ملے کے طاقت کے لئے مطلب پٹھی وغیرہ جو بھی ہوں گے یہ بللیستان آئل ہے جو حکیم حضرات ہوتے ہیں وہ پچانتے ہیں یہ بھی مدیرہ منورس سے آتا ہے سعودی کی پیدا اور اس پھر آگے آجائیں تو زافران ہمارے پاس مختلف پیکنگ میں پڑا ہوا میں اوپر سے دکھا دیتا ہوں آپ پھر کھول کے چیک کروا دیں تاک کہ ہمارے ویور یہ دیکھیں 10 گرام کی پیکنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 گرام کی پیکنگ بھی ہے اور 2 گرام بھی ہے یہ 2 گرام کی ملتی ہیں چیزیں پیکنگ کی ہوئی ہے یہ ملیشیا کی پروڈکٹ ہیں یہ بھی طاقت کی رویز ہوتی ہے اس کے بعد کون چیز کے رویز سب سے ٹاپ ویری چلنے والا بیری کا شاید ہے وہ میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ یہ صدر ہنی اس کو کہا جاتا ہے صدر ہنی ہم بھی ہے کلو یہ دو ہزار روپے کلو پھر اس میں جو ہے تو ایک دوسرا ویری میں آپ کو بتا دوں وہ پچیس سو روپے کا کلو ہے آپ سب سے اچھے کس کو سمجھتے ہیں مطلب یہ دوسری پیکنگ بھی ہے ہمارے پاس یہ 600 گرام کی ہے اور یہ بھئی اس کو فریج میں رکھنے کا مطلب یہ جام نہیں ہوتا دیکھیں یہ اپنی کنڈیشن میں دوسری بات ہم اس کو اس لئے رکھتے ہیں کہ یہ قیمتی شاید ہے اور اس کا ذائقہ برقرار رہتا اور تھنڈی جگہ جگہ پہ یہ پرائیس کس طرح یہ سجی 2500 کے جو میں آپ بتا ہے اور جو کے جی ہے وہ 4200 کے 4200 ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس زمزم ہے 500 ml ہے یہ بھی ہم اپنی برانڈ سعودی سے منگواتے ہیں ان کی حدیعہ کیا ان کا سجی 600 ہے 600 500 ml ہے اس میں پہ چھوٹی بھی ہے یہ 200 ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اجوہ پاورڈر ہے اجوہ پاورڈر کی چیز کے لیے اجوہ پاورڈر سجی ہارڈ پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے جو جن کے والب بند ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفیر ہے صبح ناہر مو ناشتے سے پہلے آپ یہ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس اجوہ پیسٹ ہے اس میں بھی اجوہ کجور ہے اس کی گھٹلی کا پاورڈر کرش کیا گیا ہے اور ساتھ میں بیری کا شہد ہے یہ مکس کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو اجوہ کجور اور بیری کا شہد مکس کیا گیا یہ مبروم مبروم کجور سعودی سے آتی ہے یہ بھی جو ہے آپ کو ٹونٹی ایٹ ہنڈر کا ملے گا اس سے پھر ایک جو ہے تو کیٹیکری ڈاؤن ہے یہ آپ کو ٹونٹی ڈر 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 ایسی ٹونٹی ڈر 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 مطلب یہ پیکنگ اس میں انکلوڈ کر اس وجہ سے اس کے لابہ ہمارے پاس یہ امبر ہے امبر کجور ہے یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ سائز میں بڑی یہ امبر ہے اور یہ آپ کو ٹونٹی ڈر 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 برنر پہ خوشبو جلانے کے لیے یہ آپ ذرا دکھا دیں جس کو اود بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس سعودی عرب سے آتے ہیں اس کے لابہ ہمارے پاس بڑی پیکنگ زمزم بھی ہے بڑی پیکنگ زمزم بھی آپ کو ملے گا دوسرا یہ دیسی گی ہمارا بہت مشہور ہاں جی گائے گائے لیکن اس میں پھر بنیستان کب یہ آتا ہے وہ تقریباً آپ کو دو ہزار روپے تک ملے گا ڈو ہزار روپے ٹھیک ہے ریٹ آپ کے کمپیرزن کی جائے کیونکہ میں پنجاب سائٹ ہوں تو ریٹ صحیح ہے ہمارے ہالسل پرائیس ہیں اور بلکل آپ ہمارے پاس آفرانی کچھ یہ آپ کو ٹو فٹی گرام ملے گا ٹھیک ہے پھر ہالسل مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ پر آپ کو آلیف آلیف ہمارے پاس سب سے بیسٹ کالیٹ جو ہے یہ جو لوگ جانتے ہوں وہ تو ٹھیک ہے اگر نہیں جانتے تو آپ اس کو سرچ کریں اس میں آپ کے پاس پیکنگ کون کون سی ہے اس میں ہمیں پر لیٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ٹھیک ہے اچھے اب آپ کو یہ جو آپ نے نیچے رکھا ہوگا ہے کچھ گیلن کی حساب سے حیام سے لے سکتا ہے بالکل بالکل لے سکتا ہے یہاں تو اپتے کے پی میں شاید لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں گھروں میں تو یہ لوگ جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں اس میں سیون کیجی ہے سکس کیجی ہے اور پھر اس میں مختلف ہیں یہ شوہ بھی ہے جو پلائی لیتے ہیں پلائی پلائی کا بھی ہے پھر اس میں آہ تین کیجی کی پیکنگز بھی ہیں چیک ہے تھری کیجی ہے اور یہ جو ہے تو چھے کلو کی پیکنگ بھی آج بھائی مجھے زیادہ ایڈرپا ڈینز کے اپنے ایڈریس بتا دیں اندر کوئی یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے پشاور میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جس میں پہلے جب بہت لوگ ہوں گی جو نے آپ کے پوری شعب دیکھے ہوگی ایسے بھی ہوں گی جن کو پتہ نہیں ہوگا یہاں پہ آکے وہ خود یہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں خود یہاں پہ آکے وزر کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنا ڈیٹیل سے ایڈریس ان کے لیے صدی یہ ہے کہ جو لوگ پشاور سٹی سے آ رہے ہیں تو وہ تو جیسی چمکنی کراس کریں گے تو لیٹ سائیڈ پہ ان کی جو ہے تو مین مارکٹ آتی ہے الفلا ہنی ٹاور سٹی ہم کے ساتھ اوپوسٹ پہ شاور گارڈن ہے دلیوری سر جی ہے کہ آپ ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ پھر مینچن کر دیجئے گا تو اس میں آپ جس چیز میں بھی انٹریسٹڈ ہوں اس کا سکرنشورٹ لے کے آپ ہمارے ویٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں اور اپنا نام تو کانٹیک نمبر اور اپنا ایڈریس تو یہ آپ کو دلیوری پہنچ جاتے ہیں ایس ایڈری ٹو ورکنگ ڈیز میں آپ کو پہنچ جائے گا صاحب ہے بہت زبردست پروڈکٹ دکھائیں اللہ آپ کی کاروبار میں اسی پرستر ڈالے اور آپ ایسے لوگوں کے خدمت کرتے رہیں آپ سے اور اپنے ویور سے اجازہ چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے انشاءاللہ حافظ